بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اثر پڑا سویت یونین کی حکومت نے مسلمان قومیتوں کے مسئلے کو کس طرح حل کرنے کی کوشش کی سویت وفاق میں شامل مسلمان جو موریتوں کی تشکیل سویت یونین میں کن کن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ان کی سیاسی اور آئینی حیثیت کیا رہی سامین کمیونسٹ حکومت کی مذہبی پالیسی کے بارے میں اگر بات کریں تو انیس سو ستارہ عیسی میں انقلاب روس اور زار شاہی کے خاتمے سے وسط ایشیا کے مسلمان بہت متاثر ہوئے انقلاب کے فوراں بعد روس بھر کے مسلمانوں نے اوفا میں ایک آنگریس مناقض کی جس میں روسی مسلمانوں کی مذہبی کونسل جسے ملکہ ایک اتھرائین ثانی نے سولہ سو اٹھاسی عیسی میں قائم کیا تھا اس کے سربراہ مفتی عطا اللہ بیازت کو برطرف کر کے اس کی جگہ یکم مئی انیس سو ستارہ عیسی کو علیم جان برودی کو نیا مفتی مقرر کر دیا اکتوبر انیس سو ستارہ عیسی میں جب بشویق بسر اقتدار آ گئے تو کمیونسٹ نے زار شاہی کی پالیسی کو ترک کر کے مسلمانوں کے مذہبی اور سماجی معاملات میں زیادہ فعال پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اگرچہ روسی نظام کمیونیزم تمام مذاہب کا مخالف تھا تہم انقلاب کی کامیابی کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی کمیونسٹ حکومت کی نگاہ میں اسلام کی اہمیت بطور ایک دین کے نہیں بلکہ یہ تھی کہ یہ دین مچرک کے کروڑوں عوام سے منصوب تھا لہٰذا لینن اور سٹالن نے برسر اقتدار آتے ہی دسمبر انیس سو ستارہ عیسوی میں اعلان کیا کہ روس کا انقلاب مسلمانوں کے مذہبی اقائد ارسوم قومی اور ثقافتی اداروں کا اعترام کرتا ہے اور ان کی حفاظت کا اہد کرتا ہے اسلام کی خلاف مہم روسی لیڈروں کے قومی اور مذہبی خود اختیاری کے واحدوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے سوید حکومت کے قیام میں مدد کی خانہ جنگی کے دوران باشکر اور تاتاری مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے سرک فوج میں شامل ہو کر کولچک اور ڈینیکن کی سفید روسی فوج کے کھلا محاذ آرائی کی تاہم جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ کمیونسٹوں کے واحدوں کی کوئی حقیقت نہیں در حقیقت لینن سٹالن یا کسی دوسرے اشتراکی لیڈر سے مذہبی رواداری کی توقع بے مانی تھی یہ بات بھی آیاں تھی کہ مسلمانوں کی حمایت کرنے سے کمیونسٹوں کی مراد ان کی اپنے سیاسی حقوق تھے نہ کہ مذہبی اعتقادات کا اعترام اوفا کی مذہبی کونسل جو انیس سو ستارہ اسوی میں تقریباً آٹھ سو مسجدوں اور مدرسوں کا انتظام کر رہی تھی ہر قسم کی مالی آنت سے مرہوم کر دی گئی انیس سو اٹھارہ اسوی کی افتدا سے مسلمانوں کے دینی مدارس کو بند کرنے اوقاف کی زبطی اور علماء پر سکتی کا عمل شروع ہو چکا تھا اگرچہ وسط ایشیا میں کچھ عرصے تک شریع عدالتوں اور مدرسوں کو برداشت کیا گیا لیکن یہ ایک عارضی عمل تھا روسی کمیونسٹ پارٹی کی باہرمی کانگریس میں انیس سو تئیس ایسوی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مذہب کے خلاف کمیونیزم کی جنگ پرپوگنڈا سے جیتی جائے لہذا اس مقصد کیلئے عدی سکولوں کو منتخب کیا گیا انیس سو چوبیس ایسوی کے سویت آئین میں دین کے خلاف جدوجہد جاری ڈکھنے پر زور دیا گیا اور نئے قوانین کی روح سے دینی اداروں پر پابندیاں لگائی گئیں اور مساجد پر ٹیکس لگائے گئے علماء اور معزنوں کو خون چوسنے والا گروہ قرار دیتے ہوئے ان پر عام انتخابات میں شرکت پر پابندی انہ راشن کے کوپن دینے سے انکار اور ان کے بچوں کو تعلیمی سوالتوں سے مرہوم کر کے انہیں درجہ دوں کا شہری بنا دیا گیا ان سکتیوں اور پابندیوں سے تنگ آ کر علماء اور معزنوں کی ایک بڑی تعداد نے دینی فرائز کی اعلانیاں ادائیگی سے گریز شروع کر دی وقت گزرنے کے ساتھ دین کی نفی کرنے کی کمیونسٹ مہم تیز ہوتی گئی انیس سو اکتیس اسوی میں تاتاریوں کے مرکز کازان میں صرف ایک یا دو مساجد کھلی رہ گئی سویت دباؤ کے تحت انیس سو انتی اسوی سے انیس سو اٹھتیس اسوی کے عرصے میں وستیشیا میں چودہ ہزار بلگا میں جورال کھتا میں چھ ہزار شمالی کاکشیا میں چار ہزار اور کریمیا میں ایک ہزار مساجد کو تعلے لگا دیے گئے مسلمانوں کے مذہبی وجود کو مٹانے کی ان کی کوششوں کے خلاف کئی ایک مقامات پر مسلمانوں نے مزہمت بھی کی ان میں سے خاص طور پر قابل ذکر شمالی کاکشیا جارجیا آزربائیجان ازباکستان اور ترکستان میں کمیونسٹ مذہبی پالیسی کے خلاف مسلمانوں کی مسئلہ بغاوتیں تھی جنہیں انیس سو انتیس اسوی کے افوائل میں بڑی بے دردی سے کچل دیا گیا مزہمت کرنے والے ہزاروں مسلمانوں کو ترکستان کاکشیا اور کریمیا کے سرہدی علاقوں سے جبرن اندرون ملک اور سائیبیریا منتقل کر دیا گیا اور کئی ایک کو گولی مار دی گئی اوفا کے ناموار مفتی کشاف الدین ترجمانی جسے سوید حکومت نے انیس سو چھبیس اسوی میں عالم اسلام کی ہمدردیاں جیتنے کے لیے ایک وفت کے میمبر کے طور پر مکہ مکرمہ بھیجا اور پھر بطالیس دوسرے مقامی اور قومی رہنماؤں کے ساتھ جرمنی اور جاپان کے لیے جاسوسی کے الزام میں انیس سو اٹھتیس اسوی میں گولی مار دی گئی جون انیس سو اکتالیس اسوی میں جرمنی اور روس کے درمیان جنگ چھڑ جانے پر سٹالن نے مسلمانوں کی وفاداری کی اثر نو اصول کے لیے ان کے خلاف مہم میں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ایک نام بھر عالم دین کے بیٹے عبد الرحمان رسول کو حکومت نے اوفا کا مفتی مقرر کیا جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران مسلمانوں کو روسی حکومت کی حمایت کی تلقین کی اور مادر وطن کی افاظت کرنے کا پرزور پرچار کیا اس کے باوجود کریمیاں اور شمالی کاکشیاں کے تاتاریوں کو جنگ کے دوران جرمن افواج کی مدد کے الزام میں کرگز منتقل کر دیا گیا کمیونسٹ روسی لیڈرشپ کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ روس کی مختلف قومیتوں کا مسئلہ قومی خود اختیاری کی بنیاد پر حل کر دیں گے اس امید پر قازان کے تاتاری مسلمانوں نے انیس سو ستارہ عیسوی میں ایک خود مختار جمہوریہ قائم کرنے کے لیے کانفرنس کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک قومی اسمبلی کی تشکیل کی جائے جو کہ مارچ انیس سو اٹھارہ عیسوی میں اس مسئلہ پر حتمی فیصلہ کرے تاہم اکتوبر انیس سو ستارہ عیسوی میں روسی بلشویق انقلاب کی کامیابی کے بعد اٹھائیس مارچ انیس سو اٹھارہ عیسوی کو سرک فوج نے قازان کے تاتاریوں کی قومی تحریک کو دبا دیا اور بارہ اپریل انیس سو اٹھارہ عیسوی کو اوفا کی قومی انتظامیہ کو منسوخ کر کے صرف شعبہ مذہبی امور کو اس شرط پر کام کرنے کی اجازت دی کہ وہ سیاسی معاملات میں دلچسپ بھی نہیں لے گا اس سخت رویہ کے باوجود مقامی مسلمانوں کو پھر بھی یہ خوش فہمی رہی کہ شاید روس کی مرکزی کی عادت اس صورتی حال سے واقف نہیں ہے چنانچہ ایک وفد جو کہ اوفا کی قومی انتظامیہ کے سربراہ صدی مقصودی مفتی علیم خان بورودی اور ناظم تعلیم قربان علی پر مشتمل تھا مئی انیس سو اٹھارہ عیسوی میں کریملن کیا وفد نے سوید حکومت کو ایک یاداشت پیش کی جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ان نائم صافیوں کا ذکر کیا گیا جو کہ کمیونیسٹ حکومت کے اعلان خود اختیاری کی ضد تھی اس یاداشت کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا کیونکہ حکومت پہلے ہی کمیونیزم کے فروق کے لیے مسلمانوں کا ایک جدہ گانہ شعبہ قائم کر چکی تھی اس شعبے میں قانون کے دو تاتاری ملہ نور خانوف اور علیم خان ابراہیم آف اور یاشکیر کا شریف مناطوف شامل تھے جنہوں نے مسلمان خطوں میں کمیونیسٹ پارٹیاں قائم کرنا شروع کر دی تھی اس سلسلے میں سٹالن کے نائب میر سلطان علی اوگلو نے کمیونیزم کو مسلمانوں میں مقبول کرنے کے لیے زبردست پرچار کیا خانہ جنگی ختم ہونے پر جب روسی مسلمان علاقوں میں اندرونی خود مختاری کے اصولوں پر سوشلسٹ جمہوریتوں کا قیام عمل میں آیا تو مقامی کمیونیسٹ پارٹیوں کو استخواست تقویت پہنچی خود مختار وست ایشیای سوشلسٹ جمہوریتوں کا جمہوریتوں کی تشکیل کا عمل روسی خانہ جنگی انیس سو ستارہ اسوی سے انیس سو انیس کے خاتمے کے فوراں بعد شروع ہو چکا تھا انیس سو انی کے موسم گرمہ تک تمام علاقے پر سویت اقتدار قائم ہونے پر خیوہ کے خان کو فروری انیس سو بیس اسوی میں معزول کر دیا گیا اور ریاست کی اثر نو تشکیل کر کے اس کی سوویت عوامی جمہوریہ خوارزم کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اگست انیس سو بیس اسوی میں امیر بخارہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور بخارہ میں ایک سویت عوامی جمہوریہ کا قیام عمل میں لیا گیا ترکستان کے زارشاہی کے صوبے کو خود مختار سوشلسٹ جمہوریہ قرار دیتے ہوئے گیارہ اپریل انیس سو اکیاسی اسوی کو روس کی سویت فیڈرل سوشلسٹ جمہوریہ کا ایک حصہ بنا دیا گیا چار سال بعد روسی حکومت کی قومیتوں کو اجاگر کرنے کی پالیسی کے پیش نظر وست ایشیائی خطوں کی اثر نو تقسیم کی گئی جس کے نتیجے میں انیس سو چوبیس پچیس اسوی میں ازباکستان اور تاجکستان ترکمنستان کی جمہوریتوں کی تشکیل کی گئی کرگز اور کازک جمہوریتوں کا قیام انیس سو چھتیس اسوی میں عمل میں آیا اب سامین بات کرتے ہیں آزربائیجان سوشلسٹ جمہوریہ کی تشکیل کاکشیہ میں آزربائیجان کے مقبوضہ مسلمان علاقے میں روسی انقلاب کا گہرہ اثر ہوا وہاں کی قومیت پرست مساوات پارٹی جو کہ تاتاری قومی کونسل آئین سازی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی تھی اٹھائی مئی کو آزربائیجان کی آزادی کا اعلان کر دیا تو آزاد ملک نے پہلے گنجا اور بعد ازاں باقو کو در الحکومت قرار دیا تاہم قوم پرست اور روس نواز سوشلسٹ اناثر میں جڑپیں جاری رہیں بلاکر سوشلسٹ قوتوں کو بالا دستی حاصل ہو گئی اور اٹھائی اپریل انیس سو بیس اسمی کو آزربائیجان میں سوشلسٹ جمہوریہ کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ابتدا میں آزربائیجان نے جارجیا اور آرمینیا کی نئی جمہوریتوں کے اتحاد سے ٹرانس کاکشین سویت فیڈرل سوشلسٹ جمہوریہ قائم کی جو روس سے وابستہ تھی تاہم اسے انیس سو چھتیس اسوی میں جداغانہ طور پر سویت جونین میں شامل کر دیا گیا انیس سو چالیس اسوی میں مسلمان اکثریتی سوشلسٹ جمہوریہتوں کے سیاسی اور آئینی حالات میں پانچ دسمبر انیس سو چھتیس اسوی کے آئین کی روح سے سویت جونین میں شامل جمہوریہتوں کے علاقائی تشکیل اثر نو کی گئی اور اس طرح سویت مسلمان جمہوریہتوں کا موجودہ وجود عمل میں آیا اگرچہ آئین کی روح سے یہ تمام جمہوریتیں سویت روح سے الگ ہو سکتی تھی تاہم روسی فوج اور کمیونیسٹ پارٹی کی ہر جمہوریہ میں موجودگی کے پیش نظر اس کا کوئی عملی امکان بھی سرکاری طور پر کمیونیسٹ پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی کسی بھی ملہکہ سویت جمہوریہ میں قائم نہیں کی جا سکتی تھی جس سے یہ بات واضح تھی کہ کوئی پارٹی نظام جو کہ جمہوریت کی روح ہے سویت یونین میں مفقود تھا اس طرح اگرچہ آئینی طور پر سویت وفاق میں مسلمانوں کو آزادی حاصل تھی لیکن یہ صرف کاغذ تک محدود تھا کیونکہ لا دینیت کا پرچار حکومت کی تسلیم شدہ پالیسی تھی روس میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقے روسی مسلمان ملک کے طول و عرص میں بکھرے ہوئے ہیں تہم انیس سو چالیس عیسویں تک سویت وفاق میں شامل پندرہ یونین جمہوریتوں میں سے چھ مسلمان تھی کازک، آزبک، کرگز، تاجک، ترکمان اور آزربائیجان اس کے علاوہ انی خودمختار جمہوریتوں آٹھ خودمختار کتوں اور دس قومی علاقوں میں سے کئی ایک میں مسلمان اکثریت میں تھے ان میں سے بشکیر، رکبہ پچپن ہزار چار سو تیس مربع میل تاتار، رکبہ چھبی ہزار دو سو پچاس مربع میل داگستان، رکبہ انی ہزار چار سو سولہ مربع میل جواش، رکبہ سات ہزار چونسٹھ مربع میل ماری، رکبہ آٹھ ہزار نو سو پچپن مربع میل چچنیا، انگوش، رکبہ سات ہزار تین سو پچاس مربع میل خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان میں سے بیشتر روسی سوویٹ فیڈرل سوشلسٹ جمہوریہ کا حصہ تھی سوویٹ وفاق کا آلہ ترین قانون ساز ادارہ سپرین سوویٹ جو کہ دو ایوانو وفاق کا سوویٹ اور قومیتوں کا سوویٹ پر مشتمل تھا جن کے اکتیارات مساوی تھے ان میں سے وفاق کے سوویٹ کے ممبران کا انتخاب متعین آبادلی کی بنیاد پر ہوتا تھا جبکہ قومیتوں کے سویٹ میں ہر یونین جمہوریت بتیس خودمختاری جمہوریت گیارہ خودمختار کھٹا پانچ اور قومی علاقہ ایک نمائندے بیجتا تھا اگرچہ سپریم سویٹ کے لیے ووٹ گفیا ڈالے جاتے تھے تاہم کمیونسٹ پارٹی واحد جماعت تھی جسے قانون تسلیم کرتا تھا دیگر مندخب ارکان غیر پارٹی ممبر تشور کیے جاتے تھے تمام سویٹ جمہوریتوں میں کمیونسٹ پارٹی نمائندگان کو واضح اکثریت حاصل رہی